اسلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چنل پر بہت بہت خوش آمدیت سواغت ہے جو نئے وہ چنل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیہار مدرسہ بورڈ میں بحالی کب سے شروع ہوگی جون کے منت میں کس تاریخ سے شروع ہوگی میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا ویڈیو کو آپ کو لاش تک دیکھنا ہے کہیں پہ بھی آپ کو اسکیپ نہیں کرنا ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ڈوکومنٹس کیا کیا تیار رکھنا ہے کیونکہ پچھلے دو مہینہ پہلے بیہار مدرسہ بورڈ میں شنشودن ہو گیا شنشودن کے بعد جو اس وقت جو چیئرمین تھے سلیم پروے صاحب ان کو نکال دیا گیا کیونکہ ان کے پاس اتنی ڈگری نہیں تھی شنشودن کے بعد جو افیشل نوٹس جاری کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ جو چیئرمین بنیں گے ان کے پاس کم سے کم پی جی کی ڈگری ہونی چاہیے یعنی کی پوشٹ گرجویشن کی ان کے پاس ڈگری ہونی چاہیے ساتھ میں دس سال کا ایکسپریئنس ہونا چاہیے سرکاری ایکسپریئنس ہونا چاہیے اور جو پرزنٹ یعنی جو پچھلے جو چیئرمین تھے پاسٹ کے جو چیئرمین تھے ان کے پاس دس سال کا ایکسپریئنس تھا بٹ ان کے پاس پی جی کی ڈگری نہیں تھی اسی وجہ سے سلیم پرویس صاحب کو باہر کر دیا گیا اب جو ہے اس نوٹیفیکیشن میں صاف صاف لکھا ہوا تھا میں پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا پھر بھی مجھے کافی میسج آ رہا ہے کہ محمد بھائی ایک ویڈیو آپ بنائیے اس نے بتائیے کہ جون کا جو مند آنے والا ہے کیونکہ آج جو ہے تیس مئی ہے اوکٹر جو اکتیس مئی ہے اس کے بعد جون کا مند شروع ہو جائے گا اور آپ کو بتائے کہ چار جون کو ریزلٹ بھی آ جائے گا لوگ سبا کا اسی کو لے کر کافی مجھے میسج آ رہا ہے کہ محمد بھائی کنفرم نیوز بتائیے بیہار مدرسہ بورڈ میں چیئرمین کب نیوکٹ ہوں گے اور بیہار مدرسہ بورڈ میں بحالی کب سے شروع ہوگی تو دیکھئے بحالی کو لے کر جو نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا تھا شنشودن کے بعد اس میں اس طریقے سے بتایا گیا تھا کہ آپ کے جو چیئرمین بنیں گے وہ نو جون سے لے کر پندرہ جون کے بیچ میں بیہار مدرسہ بورڈ میں چیئرمین نیوکٹ ہو جائیں گے کیونکہ چیئرمین کو لے کر جو ہے تلاش شروع ہو چکی ہے اور چیئرمین کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ دس سال کا ان کا ایسپریئنس ہونا چاہیے ساتھ میں ان کے پاس پی جی کی ڈگری ہونی چاہیے ان کو ویسے چیئرمین کو ڈھونڈا جا رہا ہے اب جو ہے کہ چیئرمین بن جائیں گے پندرہ جون تک اس کے بعد جو ہے سولہ جون سے لے کر بیس جون کے بیچ میں پوٹر بنایا جائے گا کیونکہ میں اس ٹاپک پہ کافی ویڈیو بنا چکا ہوں اور میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو بحالی کا جو پروسس ہے وہ جون کے منت میں آئے اور ڈیٹ بھی منشن کیا گیا تھا ڈیٹ بتایا گیا تھا سولہ سے بیس جون کے بیچ میں بیہار مدرسہ بورڈ میں بحالی شروع ہوگی تو پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو سارا ڈوکومنٹس کو آپ کو ریڈی رکھنا ہے کیونکہ آپ کے پاس جو وقت ہے بیس دن کا آپ کے پاس وقت ہے تو اگر آپ کی مارک شیٹ یا پھر سرٹیفیکٹ میں کسی طریقی کوئی بھی گلتی ہے یا پھر ادھار کارڈ یا پھر پین کارڈ یا پھر آئے پرمان پتر ہو یا پھر جاتی پرمان پترے ہو یا پھر کسی طریقے کا کوئی بھی ڈوکومنٹس میں اگر آپ کی گلتی ہے تو آپ جو ہے جلد آز جلد کریکشن کروالے کیونکہ بحالی کا جو پروسیس ہے جون کے مند سے شروع ہونے والا ہے اور 9 جون سے لے کر 15 جون کے بیچ میں چیئرمین یکت ہو جائیں گے چیئرمین کو لے کر میں نے کافی مدرسہ میں پتا کیا ہماری ٹیم نے پتا کی سبھی طریقے سے یہی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے کہ 9 سے 15 جون کے بیچ میں بیہار مدرسہ بورڈ میں چیئرمین بن سکتے ہیں کافی امید جتائی جا رہی ہے کیونکہ چار جون تک جتنے بھی بیہار کے سرکاری ادھیکاری ہیں وہ لگتار ابھی بیزی چل رہے ہیں لوگ سبہ کو لوگ سبہ الیکشن کو لے کر بٹ چار جون کے بیچ چار جون کے بعد جو ہے سارے جو ملازم ہیں سارے ادھیکاری ہیں پھر ہی ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے بحالی کا جو پروسیس ہے چیئرمین صاحب کے نیوکت کا جو پروسیس ہے اسے شروع کر دیا جائے گا تو آپ کو ڈوکومنٹس تیار رکھنا ہے اور آپ کو اب بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے بحالی کا جو پروسیس ہے وہ جون کے منت میں شروع ہو جائے گا بحالی کو لے کر جو نوٹفیکشن بنایا گیا تھا اس نے بتایا گیا تھا کہ انسٹھ سو سے بھی زیادہ جو ہے بیہار مدرسہ بورڈ میں پد کھالی ہے وہ آٹھ سو کچھ مدارس ہو یا پھر تین سو انچالیس والا ہو یا پھر ہی گیارہ سو پانچ والا مدارس ہو سبھی مدارس کو ملا کر انسٹھ سو چوون یا پھر پچپن سیٹ جو ہے کھالی ہے بھٹ امید یہی جاتا ہی جا رہی ہے کہ سیٹ میں بڑھتری کی جائے گی اور یہی انسٹھ سو کی جگہ پہ دس ہزار جو ہے بیہار سرکار جو ہے بحالی نکالے گی اور بحالی کا جو کوالیفیکشن یا پھر پورٹل ہے اس کو لے کر میں نے ویڈیو بنایا ہے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلے پورٹل بنایا جائے گا اور پورٹل کے بعد جو ہے اس میں آپ کو پوری جنکالی دی جائے گی آپ کے پاس کوالیفیکشن کیا ہونی چاہیے میریٹ لیشٹ کی طریقے سے نکلے گی فارم کپ سے بھرا جائے گا بلکل جو بحالی کا جو پروسس ہوگا ابھی جو لیٹ لیشٹ میں جو بحالی ہوئی تھی بیہار ٹولہ سیوک تعلیمی مرکز اسی طریقے سے بیہار مدرسہ بورٹ میں بحالی ہوگی میریٹ لیشٹ کے بیس پر بحالی ہوگی پلس میں آپ کو یہاں پہ انٹرویو دینا پڑے گا بیہار ٹولہ سیوہ تعلیمی مرکز میں انٹرویو نہیں تھا بٹ یہاں پہ آپ کو انٹرویو دیا جائے گا انٹرویو دینے کے بعد ہی آپ کا نمبر آئے گا اس کے بعد آپ کا نیوکت ہوگا پہلے میریٹ لیشٹ آئے گی میریٹ لیشٹ کے بعد آپ کا انٹرویو لیا جائے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ انٹرویو جو لوگ لیں گے ساتھ لوگ لیں گے پہلے تو مدرسہ بوٹ کے آدمی ہوں گے اس کے بعد جلا پدہ دکاری کے آدمی ہوں گے اس کے بعد صدر سیکریٹی ہوں گے اور مدرسہ کے جو ہیٹ مولوی ہوں گے وہ بھی ہوں گے ٹوٹل جو ساتھ آدمی وہاں پہ بیٹھیں گے اور آپ کو روم میں بلائے جائے گا آفیس میں بلائے جائے گا پھر آپ سے بیسک بیسک سوال پوچھا جائے گا اسی کے بیس پر آپ کے جو بحالی شروع ہو جائے گی کیونکہ اس ٹوپک پر میں لگتار ویڈیو بنا رہا ہوں لگتار جو ہے میں پتہ کر رہا ہوں تو مجھے یہی جنکاری ابھی تک ملی ہے کہ بحالی کا جو پروسیس ہے وہ تھوڑا سا اس بار جو ہے چینج ہے یعنی کہ پچھلی جو بحالی ہوئی تھی وہ بحالی الگ طریقے سے ہوئی تھی صدر سیکریٹی کے تھرو ہوئی تھی بٹ اس بار دوہزار چوبیس میں جو بحالی ہوگی کافی الگ طریقے سے بحالی کی جائے گی تو آپ کو ابھی سی پریپریشن شروع کر دینا ہے پڑھائی کو لے کر ہو انٹرویو کو لے کر ہو ڈوکومنٹس کو لے کر ہو کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ڈوکومنٹس آپ کو تیار رکھنا ہے اگر آپ کا ادھار کارٹ جو ہے سیٹیفیکٹ سے مارکشٹ سے میش نہیں کر رہا ڈیٹ آو برٹ یا پھر نیم یا پھر جنڈر تو آپ جلد از جلد آپ جو ہے صحیح کرو آئے ادھار کارٹ کیونکہ یہ سب سے پہلے ادھار کارٹ ہی آپ سے مانگا جائے گا ڈوکومنٹس جو ہے جلہ پدادیکاری چیک کریں گے مدرسہ چیک کرے گا اور بحار مدرسہ بوٹ بھی چیک کرے گا اگر آپ کی تھوڑی سی بھی گلتی ہوگی تو آپ کو جو ہے باہر کر دیا جائے گا انٹرویو کے بعد بھی آپ کو باہر کر دیا جائے گا کیونکہ ابھی جو پرزنٹ میں ہے آپ کے جو سکھا بیباغ ہے کے کے پاٹھک صاحب کافی سکت ہیں کیونکہ پہلے ہی انہوں نے بتایا تھا کہ اب جو ہے منمانی نہیں چلے گی دھوکہ دھڑی نہیں چلے گی وہ بیہار اسکول ہو بیہار مدرسہ ہو یا پھر بیہار سلسکرد بوڑ ہو تو آپ کو ڈوکومنٹس کو صحیح طریقے سے تیار کر کے رکھنا ہے اور آپ کو انٹرویو دینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی وہالی جو ہے ہنڈیٹ پرسینٹ شروع ہو جائے گی آپ کا کسی طریقے کا گوئی بھی آپ کو گھبرانا نہیں ہے اگر اس بیچ اور کوئی اپ ڈیٹ نکل کر آئے گی میں آپ کے پاس سب سے پہلے ویڈیو بنا کر پہنچانے کی کوشش کروں گا جب تک کے لئے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ بہالی کو لے کر جیسی ہی پروسس بنے گا میں آپ کو اس ویڈیو اسی چینل پر برابطے میں تیاری کراؤں گا کہ وہاں پہ کیا کیا آپ سے پوچھا جائے گا اس کے بعد انٹرویو کیسا ہوگا میریٹ لسٹ کیسی آئے گی پوری جنکاری میں آپ کو اسی چینل پر دیتے رہوں گا تو جب تک کے لئے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو آپ دوستوں تک